اسلام علیکم فرینڈ میں ہوں اسلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سب بلکل خیریت سے ہوں گے اور آپ رہوں کے برز بھی بلکل خیریت سے ہوں گے فرینڈز جیسے کہ آج عید کا دوسرا دن ہے میری طرف سے سب دیکھنے والوں کو گزشتہ عید مبارک میری آج کی ویڈیو کا ٹوپک ہے کہ فرس دیر سے جب میں چوزے لے کے آئے تھا اور آج تک دو عفتے ہو گئے ہیں ان میں دیکھیں گے میری چوزے کتنے بڑے ہوئے ہیں اور میں نے ان کو کیا کیا خوراک کر رہی ہے چلیے چلتی ہیں چھت کی اوپر اور ساتھ ساتھ آپ میری چوزے دیکھیں اور ساتھ ساتھ میں آپ لوگوں کے ساتھ بات کرتا ہوں ہم چھت کی اوپر آگے ہیں یہ میری اسٹیلین برز کی پلونی ہے سب بھی تھنڈی تھنڈی ہوا لے رہے ہیں ہاں جا ہوا چل رہی ہے موسم اچھا ہے اس لیے سب یہ جالی کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں یہ میرے حسیل ہیں مرگی ایک کے اوپر نہیں بیٹھی فرنڈز اس لیے میں جو پڑے ہوئے اس کے ایک پڑے ہوئے اس کا کوئی ڈیسی جگاہ لگاؤں گا دیکھوں گا بچے نکلیں گے یا ضائع ہو جائیں گے ایسے بھی اگر پڑے رہیں گے میرے پاس تو گرمی کی وجہ سے وہ خراب ہی ہوں گے تو یہ ہیں میرے چوزے آج ما شاہ اللہ سے دو ویک ان کو ہو گئے ہیں اور آپ چیک کر سکتے ہیں کافی بڑے ہو گئے ہیں اور کافی ایکٹیو ہیں ما شاہ اللہ سے سبھی ابھی ان کو میں دانہ ڈالتا ہوں پھر کلوز کر کے آپ کو دکھاتا ہوں ابھی تو یہ یہاں وہاں باگ رہے ہیں سب مجھے دیکھ کے یہ جو لال پیلے والے ہیں یہ چھوٹے ہیں تھوڑے سے کیونکہ یہ میں تقریباً ان کو ہو گئے ہیں آٹھ سے نو دن ہو گئے ہیں اور دیسی والے جو ہیں جن کے آپ دیکھ سکتے ہیں پر کافی زیادہ نکلے ہوئے ہیں ان کو دو دو ہفتے ہو گئے ہیں اور ان کے پر آپ دیکھیں ما شاہ اللہ اور کتنے بڑے ہو گئے ہیں یہ ایک ایک دن کا چوزہ میں دو دو دن کے چوزے لایا تھا یہ بھی دیکھیں یہ فرس دے کے چوزے تھے بلکل ہی اور دیسی والے ایک دو دن کے چوزے تھے فراغ میں میں ان کو دے رہا ہوں باجرہ اور چوزوں کی جو فیڈ ہوتی ہے وہ دے رہا ہوں دونوں مکس کر کے تو ما شاہ اللہ سے یہ کافی ہیکٹیو اور ہیلدی ہے اور یہ روم میں جہاں پہ بند ہے یہاں پہ ما شاہ اللہ سے اچھی خاصی ہیٹ ہوتی ہے ابھی میں ایک جب مرگی کے بچے نکلوانے کے لیے آپ لوگوں کو جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ میں جگار لگاؤں گا کوئی اگر یا تو بچے نکل آئیں گے یا تو انڈے خراب ہو جائیں گے وہ بھی ویڈیو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا تو وہ میں اسی روم میں رکھوں گا ٹمپریچر میٹر لے کے آؤں گا پھر دیکھوں گا ٹمپریچر کیسا ہے پھر اسی حساب سے اگر بلب کی ضرور پڑے گی تو بلب لگاؤں گا نہیں تو اگر ٹمپریچر صحیح ہوا پھر اسی روم میں رکھ کے انشاءاللہ بچے ٹرائی کریں گے نکلتے ہیں کہ نہیں فرس ایکسپیئیس ہوگا میرا تو انشاءاللہ وہ بھی ویڈیو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی جائے گی خلال یہ دیکھیں ماشاءاللہ کافی بڑے بڑے ہو گئے ہیں میری چوزے صرف دو ہی خوراک میں نے ان کو دیئے ابھی میں ان کو سوچ رہا ہوں کہ روٹی کی عادت بھی ان کو ڈالوں کیونکہ روٹی بچ جاتی اکثر ہی تو بلاہ ان کو پانی میں بھگو کے نرم ہو جاتی ہے وہ بھی کھلا دیا کریں اور بڑے شوک سے کھاتے ہیں ان کو پتہ نہیں ان کو عادت ڈالنی پڑے گی کل میں نے تھوڑا سا وہ ایک پکڑا بھگو کے ان کو کھلایا تھا لیکن نہیں کھا رہی ہے دور باغ رہے تھے تو ابھی دیکھیں گے انشاءاللہ پانی لے کے آتا ہوں ان کے لیے پانی رکھتے ہیں ان کے آگے برتن بلکل خوشک ہوا ہوا ہے پیاسے ہوئے ہیں کافی زیادہ دو ٹائم میں ان کو پانی دے رہا ہوں صبح اور شام برتن آگے پڑا رہتا ہے پہلے میں اٹھا لیتا تھا موسم کافی گرم ہو گیا تو برتن آگے پڑا رہتا ہے جب میں آتا ہوں برتن خالی ہوتا ہے بالکل ہی صبح کو رکھے جاتا ہوں تو شام کو خالی ہوتا ہے اس لیے یہ برتن پڑا رہتا ہے اور دانا بھی میں ان کو صبح ڈالتا ہوں اور شام کو ڈالتا ہوں اور جہاں پہ رکھے ہوئے ماشاءاللہ سے وہاں پہ آپ کو ہیٹ کا بتایا ہیٹ ہے جس کی وجہ سے یہ زندہ ہے ہے یہ سردی سے ان کو بہت بچانا پڑتا ہے اگر ان کو سردی الکیسی بھی لگ گئی یہ فورا سے بیمار ہو کے مر جائیں گے کافی زیادہ ان میں مرگے بھی مجھے لگ رہے ہیں مکس ہی ہوں گے اور کافی زیادہ مرگیاں بھی آئے یہ جو فارمی والے ان میں زیادہ مجھے مرگے لگ رہے ہیں ابھی دیکھیں تھوڑے بڑے ہوں گے تو پھر ہی پتا چلے گا ابھی صحیح سے پتا پانی چل پا رہا کچھ پانی پی کے پھر دھانے کی طرف چلے گئے دھانہ کھانے کے لئے باگ گئے ہیں اور کچھ ابھی بھی پانی پی رہے ہیں ماشاء اللہ سے یہ کافی پیارے مرگیاں مرگے بنیں گے بڑے ہو کے فرنڈز آپ لوگوں کو عجب کی میری ویڈیو کیسی لگی کومنٹس پر ضرور بتائیے گا اور اپنے فرنڈز کے ساتھ شیئر کیجئے گا بہت جلد ملیں کہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ افتر کے لئے اپنا اور اپنے ورز کا بہت سارا خیار رکھیں اور دعاوں میں یاد رکھا کریں اللہ حافظ